موسیقی اس لئے جن کو جانکاری نہیں ہیں ان کو بتا دیجئے آپ کو کوئی کہتا بھی ہے کہ شنکر کی پوجا مت کرنا چلو ٹھیک ہے نہیں کریں گے اس کو خوص کرنے کے لئے اس کے موں پر بول دو لیکن شنکر کی پوجا مت چھوڑی ہے آج بہت لوگ نکلے ہیں دیوی دیوتاوں کی پوجا کے ورود میں کہتے ہیں یہ سب مورتیاں بورتیاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا ساب کچھ نہیں ہوتا دنیا بھر کے پاکھنڈ کھڑے ہو گئے ہیں سابدہ اس سمیں بڑا خطرہ مڈر آ رہا ہے بدھرمی ہابی ہوتے ہوئے جا رہے ہیں اتنا دھرم بروردن ہو رہا ہے ایک بار یہ کرا لگائیے بھولی بان کے بہانی نال کی جے ہو مد پرہ پوجی دیوان شروا نپی بچک چھنا سگیانم لفتیاں مکتر بھوتشان شوٹی بھگوان کو پوجنے سے دیوی دیوتاوں کے پوجنے سے سب ہی پاپت و نشٹ ہوتے ہیں سگیانم لفتیاں جیان ملتا ہے مکتر بھوتشان شوٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہے ویکتی مکت ہو جاتا ہے یہ دیوی دیوتاوں کی پوجا کا پرواب ہے ایک دن میں نے بولا ہے کہ آپ رولی چندن مولی جو بھی دیوتاوں کو چڑھاتے ہیں نیر تک نہیں جاتی کہ پھال تو نہیں جاتی اند گناہ ہو کر کے ہمارے لیے ایک بھگبت کرپا کا روپ سب یہ دھارن کر لیتی ہے سگیانم لفتیاں بھگوان کی جو ہم پوجا کر دیں اسے ہمیں گیاں کی اپ لفدی ہوتی ہے مکتر بھوتشاشوٹی ساسوت مکتی ہمیں ملتا ہے یہ پوجا کی اتنی بڑی مہمہ دیکھو لکھائیں سنکر کی کرپا کے بنا بشنو بھکتیم لوگوں کو بشنو بھکتی نہیں مل سکتی بشنو بھکتی نہیں مل سکتی اور بشنو بھکتیم بنا میں بھکتی کو آپ پر پر آجتے ہیں اور بھگوان کہتے ہیں بشنو کے بنا میری بھکتی نہیں مل سکتی یہ شنکر جی کہتے ہیں کیا آنند کی واد ہے شنکر نے کہا سے پران میں جب مجھے پرابت کرنا چاہتا ہے وہ میرے بشنو کو مانے اور بشنو کہتے ہیں جب مجھے پرابت کرنا چاہتا ہے وہ میرے مہادیو کو مانے یہ دونوں دیوتاوں کا پریم تو آپ دیکھئے یہ بھگوان کے ہی شبد ہیں اورہوں ایکہ گپت مت رام جی بولے اورہوں ایکہ گپت مت سوائی کہوں کر جور اور سنکر بھجن بنا نہ رہا بھگتن پام ہوں گور سنکر کی قربہ کے بنا لوگوں کو کبھی بھی میری بھگتی نہیں مل سکتے نہیں مل سکتے اسٹ کے جڑوں میں پریتی رکھیے ناران آپ کے اسٹیں بھاری پریم کریں لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑے ہی ہے کہ دوسرے دیوتا کا ہم بروض کر دیں گے ایسا نہ کیجئے سنکر کے بویاری ہیں بھاری پریم مہادیو سے کریں ایسکار تھے تھوڑے ہی ہے کہ رام کشن کے ہم بروضی ہو جائے سنکر راوڑ کے اوپر خوص نہیں تھے مارنے کی بیدی بتا دی تھی مہادیو نے بھولینات رامیسور نے کیا پوجا کم کرتا تھا کیا ہوئے مہادیو کی یہ پرمان ہے کتھا کہ شنکر کا بہت بڑا پوجا رہی ہے ہوئے دن رات پوجا کرتا ہے لیکن ناران کو دشمن مانتا ہے تو شنکر کبھی اس کے اوپر خوص نہیں ہو سکتے اس کو کیسے نمٹایا جائے گا وہ بیدی بتا دیتے ہیں بیدی کیا بتا دیتے ہیں ناران کا سائیو کرنے کے لیے اوطار دھارن کر لیتے ہیں ہنمان کے روح میں موسیقی